موسیقی ناظرین اسلام علیکم پروگرام آپ کی بات میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان پرویز محمود اور میں ہوں مسرور جعوید مسرور آج کا پروگرام جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا پی آئیے ہمارا موضوع ہوگا تو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز ہمارا موضوع ہے ہماری قومی ائر لائن ہے اس پر ہم آج بات چیت کر رہے ہیں ہاں پرویز اس کے حوالے سے میں نے چونکہ ناظرین کو پچھلی مرتعہ ہم دونوں نے بتایا تھا کہ یہ موضوع ہوگا تو ہمارے پاس ایک ویڈیو کالر ہے انہوں نے اس حوالے سے ہمیں ایک سوال بھی بھیجا ہے تو کیوں نہ حضب روایت ہم پہلے اس ویڈیو کالر کا سوال کریں تو آئیے ناظرین ہمارے ایک ویڈیو کالر ہیں ان کا سوال دیکھتے ہیں میرا نام سجاد ازر ہے میں جمیکہ کوئنس نیو یارک کا رہنے والا ہوں میں آپ کے توسط سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے جو ہمارا نیشنل فلائگ کیریئر ہے اس میں جب بھی ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے تو سیرس آبیلبل نہیں ہوتی ہیں پی آئی اے فلی پیکٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ پی آئی اے مسلسل خسارے میں جا رہا ہے اور ہر سال اس کا خسارہ بڑھ رہا ہے تو ہمیں بڑی تشویش ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکن ائرلائنز جو یہاں کی بڑی ائرلائنزوں میں سے ایک ہے اس کے پاس نو سا جہاز ہیں جن کے لیے چوراسی ہزار ملازمین کام کر رہے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں پی آئی اے کے پاس اٹھالیس جہاز ہیں اور ان کے لیے اکیس ہزار پانچ سا ملازمین رکھے گئے ہیں جب ہم ملازمین اور چہازوں کی شرعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ امریکن ائرلائنز کا ایک آدمی کام کر رہا ہے اسی کام کے لیے پی آئی اے نے بیس ملازمین رکھے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان ائرلائنز پہ جو ملازمین کا آور برڈن ہے یہ کیوں ہے اور اس کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا میں دوسرا یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ زیادہ ایکسٹرا کرہ دیتے ہیں اور پی آئی اے سے سفر کرتے ہیں تو اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی آئی اے اس کے جواب میں سروسز بھی اچھی دے جائے گا لیکن پی آئی اے کی سروسز کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایات ہیں کہ اس کی سروسز اچھی نہیں ہیں پی آئی اے اپنی سروسز پر توجہ کیوں نہیں دے رہا مسرور انہوں نے تو بڑی گہری باتیں کر دی پی آئی اے کے لئے اور ایک اپنی اس ویڈیو کال میں ساری باتیں کر گئے گئے انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک تو سیٹس نہیں ملتی جہاز فل ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا کہ خسارے میں جا رہے ہیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سروسز سے لوگ ناخوش ہیں پھر جو ایک تیسری انہوں نے بڑی اہم بات کی امریکہ کے حساب سے وہ یہ کہ یہاں کی ائر لائن میں اور پی آئی اے میں جہازوں میں اتنا فرق ہے سائز ائر لائن کا اتنا فرق ہے لیکن ملازمین پاکستان میں زیادہ ہیں بات تو اچھی ہے کہ وہاں لوگوں کو بہت نوکریاں ملیم یہ پی آئی اے میں لیکن اس کی وجہ سے شاید پی آئی اے پہ بوجھ بھی بہت ہے کیا کہیں گے دیکھیں پہلے تو میں اگر جواب دوں ان کا تو ہمارے ہاں جو ملازمت ہے بے روزگاری ہے وہ زیادہ ہے اور آپ کیاں صرف تین چار ادارے تو ہیں جو کھپت کرتے ہیں عوام کو ملازمت کے حوالے سے جس میں آپ کا ریلوے ہے نیشنل شپنگ کورپورشن ہے پی آئی اے ہے اور ایٹی انٹی کہہ لیجئے آپ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بڑا ادارہ ایسا نہیں ہے یہ نیشنل ادارے ہیں قبل اس کے ان کے اور باتوں کو جواب دوں میں چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کے بارے میں ہماری ناظرین کو کچھ دلچسپ معلومات فرام کروں بڑی حیرت کی بات ہے کہ پی آئی اے کا اگر آپ ٹیکنیکل ہی دیکھیں تو آغاز قیام پاکستان سے پہلی ہو چکا تھا وہ کیسے انیس سو چھالیس میں قائد عظم نے اپنے ایک ساتھی جو بہت بڑے سرمایہ کار تھے ایم اے مصفہانی ان سے کہا کہ بھئی ہماری مسلمانوں کی بھی کوئی ائرلائن اپنی ہونی چاہیے لہذا انہوں نے پہلے امریکن سے تین تیاریں لیس کیے اور پھر اورینٹ ائر ویس کے نام سے اپنی مخصوص ائرلائن شروع کی اچھا وہ چلتے رہی پھر جا کے وہ بعد میں انیس سو پچھمن میں جا کے وہ مرج ہوئی پی آئی اے میں لیکن پی آئی اے کی جو پہلی پرواز تھی وہ سات جون انیس سو چون کو کراچی سے ڈھاکہ کے درمیان ہماری پہلی پرواز تھی پی آئی اے کی یہاں سے ائرلائن کا آغاز ہوا اور پھر فیبرری فسٹ نائنٹین ففٹی فائی کے اندر پہلی بینل اقوامی پرواز تھی جو کراچی سے لندن وایا کائرو آئی اچھا اب اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں اس وقت ائرلائن کیا خدمات انجام دے رہی ہے تو ٹونٹی تھری سٹیز ہماری پاکستان کی ڈمیسٹک جہاں پر جا رہا ہے گلگیز و چترال چھوٹ چھوڑے سٹیشن ہے ہر جگہ جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 38 بینل اقوامی ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر پی آئی ایس پر جا رہا ہے 26 کنٹری میں ان تمام حالات خراب حالات کے باوجود اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو 48 ہیں جیسے کہ جہاز ہیں یہ سارے 48 پلینز رہے ہیں وہ یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے بلکل اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پہلی پرواز امریکہ کے لیے 1961 میں کراچی سے جی ایف کے پہ اتری 1961 میں یہ پاکستانیوں کے لیے بڑا خوشی کا موقع تھا کہ ہماری اپنی قومی ایر لائن نیشنل فلیک کیریئر یہاں پر آئیے آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک ایڈ چلتا تھا it's sharing, it's caring, it's feeling like home تو بڑا خوشی ہمیں دیکھتے کہ بڑی خوشی ہوتی تھی ان کے سارے اشتہارات بہت خوبصورت واقع تھا اچھا اشتہار بھی پھر آپ نے یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ان کے لیے ایک سلوگن بھی آیا تھا کہ باکمال لوگ لا جواب پرواز تو بے خالد جو باکمال لوگ ان کو کہا جاتا آپ بدایی کہ باکمال لوگ انہوں نے کیوں سلوگن رکھا دیکھیں ایک تو یہ رکھا باکمال لوگ لا جواب پرواز اور ایک انگریزی کا بھی تھا جو great people to fly with تو یہ تھا میں آپ کو پی آئے کے بارے میں تھوڑی سی باتیں میں بھی بتاتا ہوں یہ ایر لائن کیا ہے دیکھیں پی آئے جو ہے it is the first muslim country کی پہلی ائر لائن مسلمان ملک کی پاکستان کی پہلی ائر لائن مسلمانوں کی طرف سے ہے اور اس کے بعد یہ کہ یہ the first Asian airline to operate a jet airliner تو jet aircraft انہوں نے سب سے پہلے کیا اس کے بعد یہ ہے کہ چائنا جو کہ communist country ہے اس میں سب سے پہلے پی آئے کو انہوں نے اجازت دی جانے کی تو ایک مسلم ملک کی جو ایجیا کی ائر لائن تھی سب سے پہلی وہ چائنا گئی اسی طریقے سے اس کے بعد ایک انہوں نے جب اچھا کام کی اچھی سروس کی تو چائنا نے ایک اور دیسٹینیشن چائنا میں ان کو دی تو یہ پہلی ائر لائن ہے ایجیا کی جو کہ چائنا میں جس کو دو روٹ ایک ساتھ ملے تو اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایجیان ائر لائن میں this was the first airline which actually landed in in oslo denmark میں تو اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ایسی ائر لائن ہے جس نے in flight show in flight movies جو تھی international route کے پر first airline which started that do you believe that پی آئی اے نے یہ شروع کیا پی آئی اے سیٹ اپ پاکستان's first planetarium کارچی ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد تاشکن تاشکن میں سب سے پہلی flight جو تھی airline کوئی گئی تو وہ پی آئی اے گئی اور اس کے بعد یہ کہ first airline which offered the facility to reserve a seat by mobile phone ٹھیک ہے تو یہ پی آئی اے کے مطلب بڑی achievements ہیں بڑے ایسے کام ہیں پی آئی اے کے جو پی آئی اے نے کیے اور اس کے باوجود بھی ہمارے کارچی آپ نے اتنی ساری باتیں بتائیں تو میں آپ کو ان کی اور خصوصیت بتا دوں کہ یہ پہلی دنیا کی واحد airline ہے جس کا عملہ سارا کا سارا خواتین پر مشتمل تھا کیبن سے لے کے یہ ایک flight کیا بات ہے یہ ہاں ایک flight یہ world record ہے کہ کوئی airline دنیا کی بھی تک ایسی ناش تک اس نے کوئی service دی کہ جس میں سارا عملہ جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہو اور جناب وہ کیپٹن بھی اور وائس کیپٹن بھی اور پھر سارے پرسر وغیرہ کیبن کرو جیتے اور سارے سارا پیسنجرز بھی پیسنجرز یہاں تو وہ بڑے ایک یونیک چیف سی اس کا بڑا دنیا میں چرچہ بھی ہو یہ تو انہوں نے تو ہسٹری بنا دی اچھا اب جہاں تک ہمارے کالر تھے ہم کا سوال تھا کہ صاحب service اچھے نہیں ہے دیکھیں اگر آپ کرپشن کے حوالے سے کہیں میں ان کی بات بالکل مانتا ہوں کہ ائرلائن میں کرپشن ہے اس سے پہلے کہ ہم مزید جائیں ہمارے پاس ایک کال ہے انسار صاحب کی انسار صاحب فرمائیے ہلو آپ آن ایئر ہلو 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 جی السلام میں انسار جی انسار اسی بولو میں شگاہ گو سے جی فرمائی مسرد صاحب سے سوال ہے میرا تھوڑا سا سوال سے واپس ہے وہ میں جو پی آئیے کے سرویسے سے ہم لوگ جاتے ہیں تو پس پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنی قومی ائرلائن اس کے اندر زیادہ قرائے دیکھے جاتے ہیں سوال سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سرویس کچھ بہتر ملے اس حوالے سے میں ابھی واپس آ رہا تھا تو طفاق سے بہت مجھے کچھ تکلیف اٹھانا پڑی میں ایک ہینڈ کری ہاتھ میں تھا اور جب میں پہنچا تو ایرو سٹیج جو آپ کے پرسینر پرسل پی آئیے کے انہیں سلام علام کیا اور انہیں کہا کہ جناب آپ اپنا ہینڈ کری اندر نہیں لے سکتے میں نے کیوں جی میری تشیڑے اور ایک میرا ہینڈ کری اللہو ہے اس کے اندر میرے پرسنل ہیں کچھ کیمرے ہیں سارے چیزیں انہیں کہا نیجے آپ لگیج میں ڈال لیں تو میں نے بہت چی تو انہیں کہا اندر جگہ نہیں ہے میں نے کہا وائے تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک ایک پسنجا چار جر پانچ پانچ لگیج لے گیا تو پانچ لگیج کیسے لے گئے ٹکٹ کے پر ہینڈ کری خیر میں جب اندر لے گیا تو مسٹ کمینی کریشن یا مسٹ منیجمنٹ آپ بول لیں اندر کے اوپر سارے باکس خالی پڑے ہوئے تھے اور میں نے آرام سے اپنا ہینڈ کری رکھ دیا انسار صاحب آپ کا سوال کیا ہے یہ میرا سوال یہ ہے بس یہ کہ سرویسز کے حوالے سے کچھ بہتر سرویسز پرام کریں کیا یہ اس میں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اسپیشلی بہت شکریہ انسار صاحب کا سوال بلکل سیئے اور انسار صاحب کی یہ جو شکایت ہے یقینا ہمارے جو ائرلائن کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہم ان تک پہنچائیں گے بھی کہ لوگ جو یہاں سفر کرتے ہیں اپنی قومی ائرلائن میں زیادہ پیسے دے کر حبل وطنی کا جج ایک جذبہ ہوتا ہے اس کے تحت کرتے ہیں لیکن اگر وہاں سرویسزدندیاں ملے اور انفرادی طور پہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی والی بات ہو جائے تو کم از کم وہ مایوسی کا باعث بنتی ہے ائرلائن میں دیکھیں آپ یہاں کی ائرلائنز میں دیکھیں اگر ہم ڈومیسٹک بات کریں ویدن یونائیٹڈ سٹیٹس تو وہ اب تو سوٹکیس اگر آپ اندر لے جائیں ایک تو پیسے لیتے ہیں اگر آپ اس کو چار بیگیج میں دے دیں تو پیسے لے لیتے ہیں تو مطلب ایسی چیزیں اب ائرلائنز نے شروع کر دیا تو وہ ایک رول ریگلیشن ہے اس کے حساب سے وہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ رکاوٹ ضرور ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی اس نے اپنا تمام نظام کمپیوٹرائز کر دیا ہے اور جو سیٹوں کی پہلے گڑ بڑ ہوتی تھی بکتی تھی پہلے کیا کیا ہوتے تھا تو وہ اب ساسی ایک تنظیم اس کے حوالے کر دیا ہے اور وہ اب اس کو ٹیک کیر کر رہی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی سیٹ دو تین پیسنجر کے پاس ہوا کرتی تھی جہاز میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی کسی نے کہا تھا کہ پاکستانیوں میں جذبہ حبل وقتی اتنا ہے کہ ایک ایک پاسپورٹ پہ تین تین جب آ سکتے ہیں تو ایک سیٹ تین تین کو نہیں ہم اس کو کرتے رہیں گے ہماری بریک کا وقت آگیا تو ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد